اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر از خود نوٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سماعت کچھ دیر بعد شروع ہوگی چیپ جسٹس اللہ قاضی خواہیسہ کے زیر سربراہی اطارت عظمہ کا ساتھ رکن لارڈر بینچ سماعت کرے گا بینچ میں جسٹس منصور علشاء جسٹس یاہی افریدی جسٹس جمال خرمندوخیل شامل جسٹس اتر من اللہ جسٹس مسورت حلالی جسٹس نائم اختر افغان بھی بینچ کا حصہ ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے عدالتی امور میں مداخلت سے متعلق خط لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججزوں کو مشکوک خط بھیجنے کا مقدمہ دشدگردی دفعات کے تحت درش مقدمہ تھانا سٹیڈی میں ہائی کورٹ کے بیلف قدیر احمد کی مدیگت میں درش کیا گیا ایف آئی آر کے مطن کے مطابق تحریک نامو سے پاکستان کا حوالہ دے کر جسٹس سسٹم کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا دھمکی کے لیے مقصود شکل اور انگریزی لفظ کا استعمال بھی کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آٹھ ججز کو پاورڈر بھرے دھمکی والے مشکوک خط موصول ہوئے خط ریشم اہلیہ وقار حسین نے بغیر اپنا ایڈریس لکھے ہائی کورٹ ججز کو ارسال کیے ایک جج کے سٹاف نے خط کھولا تو اس میں پاورڈر موجود تھا پاورڈر کی نویت جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہے خط کے اندر دھرانے دھمکانے والے نشان بھی موجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس آمیر فاروق کی خط ملنے کی تصدیق کہا خط آٹھ ججز کو موصول ہوئے ہیں گناہ دی طور پر ہائی کورٹ کو تھریٹ کیا گیا مخصوص نشستوں پر میمبران سہلپ نہ لینے پر سپیکر اور ریپیٹی سپیکر خبر پخصون خواہ السمبلی کو نوٹس جاری پیشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی پینچ نے توہین حضرت درخواست پر سامات کی آپوزیشن کے جانب سے سپیکر اور ریپیٹی سپیکر کے خلاف توہین حضرت کے درخواست دائر کی گئی تھی بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو لندن جانے کی آفریں ہو رہی ہیں شاندانہ گلزار کنکشاف ایبین نیوز سے گفتگو میں کہا کہ بانی چیئرمن این آر او لینے والے نہیں حکومت مفاہمت اور بات کرنا چاہتی گئے تو راستے بہت آسان ہیں بانی چیئرمن کا تین پوائنٹ کا جھنٹا ہے چرایا ہوا منڈیٹ واپس کریں جیلوں میں قید بے گناہ لوگوں کو اصلی ٹرائل کریں ایک عضالت سے دوسرے عضالت اور ایک شہر سے دوسرے شہر نہ گھمایا جائے غیر قانونی ٹرائلز ختم کیا جائیں کیسز کی فکر نہیں چلتے رہیں گے شیر افضل مروت کی پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا کسی کو تھپڑ نہیں مارا غلط ریپورٹنگ کی گئی ویڈیو میں کہاں تھپڑ نظر آ رہا وہ کارکن نہیں میرا گار تھا چیئرمن اور ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ کے انتخابات سے ہمیں محروم کرنے کے لیے صوبے میں سینٹ انتخابات ملتوی کیا گئے سینٹ انتخابات میں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ سیٹے لینے میں کامیاب سینٹ کی انیس خالی نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے سندھ کی بارہ پنجاب کی پانچ اور اسلام آباد کی دو سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی نے گیارہ مسلم رکنون نے چھے ایمکی ایم ایک اور ایک آزاد امیدوار نے کامیابی حاصل کی اسلام آباد سے ٹیکنو کریٹ کی نشست پر مسلم رکنون کے احساق دار پیپلز پارٹی کے رانہ محمود الحسن پنجاب اسمبلی سے وزیر خدانہ محمد آرنگزیب اور وزیر پیٹرولیہ مصدق ملک فینٹر منتخب ہو گئے اوپوزیشن کی ڈاکٹر یاسمین راشد شکست خوردہ اوپوزیشن کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کوئی بھی فیصلہ پارلیمنٹ کے منشاہ کا بغیر قبول ہوگا نہ ہی کسی کو کرنے دیا جائے گا ایم ڈیوی ایم کے محضبانی میں اسلام آباد نہنے والے مشابرتی جلاس کا اعلامی جاری پی ٹی آئی پی کے میپ بی این پی جی آئی سنی تاعت کونسل کے رہنماؤں کے شرکت صدارتی نظام مرائج کرنے کے اراد رد پارلیمنٹ کی بالا دستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی اور نہ ہی کوئی سمجھوتا کیا جائے گا سیاست میں ہر قسم کی مداخلت کو فوری بند کیا جائے تمام ادارے آئین کے مطابق اپنی حدود کے پابندی کریں شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لئے انتخابی اصلاحات کی جائیں اجلاس میں آئین و قانون کے عملداری عدلیہ کے زادی پر اتفاق اجلاس میں بانی پی ٹی آئی سمجھ تمام سیاسی رہنماؤں کی قید اور جالی مقدمات کی مضمت تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ وزرعالہ پنجاب مریم نباز شریف کے زیر صدارت خصوصی اجلاس بجلی چوری سے متعلق امور کا جائزہ لیا ڈسکوز حکام نے ریپورٹ پیش کی لاہور سمجھ تواب اصلاح میں بجلی چوری کی مفصل ریپورٹ پیش ڈسٹرکٹ لیول پر بجلی چوری کے صدیبات کے لیے ٹاسک پورٹس قائم کرنے کا فیصلہ